موسیقی oooے رانے اتنے پاس بتالا الہین پیار نو رہا眼 اور تو بھی راجہ مجھے ایسی مت دیکھ میں کوئی کھانے کی چیز نہیں تو پھر کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے پاس رکھنے کی چیزی کیا دکھا ٹРے لر میں اوم Pete نے کیا بولا ٹРے لر کی بارے میں کیاسا رہا نئی ٹریلر کا ڈیسپونس hello friends welcome back to your favorite video channel Palida uns studios دوستو دیش میں کسی بہو باشی فلم کے لانچ ایونٹ سے ایسا نظارہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے کا نہیں ملا ریپیل سٹار کے روپ میں اپنے پرشنشکوں کی بیچ مشہور سپسٹر پرباز نے ہیدرم بات کی راموچی فلم سٹی میں اپنی چالیس ہزار کی قریب پرشنشکوں کی بیچ اپنی نئی فلم رادے شام کا ٹریویر تیلگو کے علاوہ ہندی، تمل، کندر اور ملیالم بھاساؤں میں لانچ کر پرباز اپنی فنس کو ڈارلنگز کہہ کر بلا دکھیں اور ان ڈارلنگز کا یہاں دو پہر دو بجے سے ہی پہنچنا شروع ہو گیا تھا ہجاروں کی اس بھیو کو نیاندرت کرنی کے لیے پولیس کو خاصی مرسد کرنی پڑے اور کئی موقعوں پر تو پولیس کو پرشنشکوں کو کابوں میں رکھنے کے لیے بلکا بھی پریوک کرنا پڑا اسٹریلے لانچ میں پرباز کی نرمانہ دین، فلموں کے نردیشک اوم روت اور ناغچیتنیا سندی فانگری بھی خاص طور پر موجود رہے ساتھی بتا دے رادے شام کا یہ نیا ٹریلر ایک منٹ آٹھ سیکنڈ کا ہے جس کے شروعات کی کافی دھما کے داد انداز میں ہوتی ہے اس ٹریلے کے شروعات بھینکر آگوال ایک سین سے ہوتی ہے فلم میں پرماز فیمس پامسٹ کی بھومی کا میں دکھائی دیں گے ایسا پامسٹ جو سب کچھ جانتا ہے شروع سے لیکر آخر تک جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اسے سب پتا ہے جس کے ایک جلک ٹریلر میں بھی دیکھنے کو ملی ہے اس ٹریلر میں پرماز کی دمدار ڈائلوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں پر ہماری سوچ بھی پہلے سے ہی لکھی ہوتی ہے ٹریلر میں آگے وہ ایک سکس کا ہاتھ دیکھ کر اس کی زندگی موت کا وقت اور سوچ تک سب کچھ بتا دیتے ہیں اس ٹریلر میں پرماز اور پوجہ کی پیار بڑی سینز کو بھی شامل کیا گیا ہے ساتھ اس ٹریلر کے مطابق پوجہ ہگڑے ہی پرباز کو فلم میں پیار کرنا سکھاتی بھی نظر آئیں گے ٹریلر میں امیتاہ بچن کی آواز بھی سنی جا سکتی ہے ٹریلر فینس کو خوب پسند آ رہا ہے پرباز اور پوجہ ہگڑے کی رادش شام پیڑی ڈراما فلم ہے جس میں 1970 کے دہشت کی جھلک دیکھنے کو ملے گی اس فلم کے زیادہ تر حصوں کی شوٹنگ یوروپ میں ہوئی ہے جس وجہ سے اس فلم کا بجٹ بھی کم نہیں ہے بتایا جا رہا ہے کہ فلم کو تیار کرنے میں 300 کروڑ روپے لگے ہیں اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد فینس فلم کا دل تھام کر انتظار کر رہے ہیں رادش شام کا نردیش ران رادہ کرشن کمار نے کیا ہے اس فلم میں پرباز اور پوجہ ہگڑی کے علاوہ سچین مورلی شرما کنال روی کپور ساسا چھتری نظر آئیں گے دوستو اتنا ہی نہیں اس فلم کے زریعہ بھی نیتری بھاگشری بھی بولیوڈ میں واپسی کر رہی ہیں ساتھ ہی پرباز باہو بلی سیریز کی فلموں سے پورے دیس میں لوگ پی ہو چکی ہیں دیس بھر سے ہی ہیدر آباد میں جھوٹے ان کے پرشن سک اپنے پسندیدہ ستارے کی جھلک پانے کے لیے دو پہرے سے ہی بیچے اندکت لوگ یہاں پوری تیاری سے گاجے باجے اور گوباروں کے ساتھ پہنچیں تمام لوگوں نے ہاتھوں میں بین اور جھنڈے بھی لے رکھے دی قریب چالیس ہزار کی بھیر دیر رات تک ڈٹی رہی اس دواران پورا میدان پرباز کی جے جے کار سے گونسہ رہا پرباز کی اگلے سال ریڈیس ہو رہی فلم آدی پرش کے نردیشک اوم روت نے ٹریلر دیکھنے کے بعد کہا یہ ٹریلر ان کی امید سے کئی گناہ بہتر ہے اوم نے کہا کہ وہ اس فلم کو ایک پرینٹ کہانی ہی سمجھ رہے تھے لیکن ٹریلر دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ فلم میں رہے سے رومانچ اور ایکسائٹمنٹ بھی ہے تو دوستو آپ کو اس فلم کو لے کر کتنی ایکسائٹمنٹ ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک خوش رہیں سیف رہیں